اسلام علیکم و رہا چائنیز لینگوچکورس کمپلیٹ ان اردو کے لیکچر نمبر 29 کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سب سے پہلے ہمارے پاس جو چائنیز ورڈ ہے وہ ہے کھن 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 مطلب ہوتا ہے to look to see یعنی دیکھنا کھن اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں دوستو جو کھن ہیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس کے مختلف معنی ہے یہ مختلف جگہ پر مختلف مطلب دیتا ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اس کے مطلب ہیں جس طرح کے یہ میننگ دیتا ہے اس سب کی اگزیمپل میں دوں اس ویڈیو کے اندر تو پہلی ویڈیو دیکھتے ہیں پہلا اس کا مطلب دیکھتے ہیں زائی یوان ہسپیٹل میں وکھن سگا پنگرن میں نے چار مریض دیکھے ہسپیٹل میں میں نے چار مریض دیکھے وکھن سگا پنگرن وکھن نی میں تمہیں دیکھ لوں گا اب مثال کے طور پر آپ کو کوئی بندہ دھوکہ دیتا ہے یا آپ کو کوئی گالی دیتا ہے یا کوئی بھی آپ کا اس کے ساتھ کوئی جگڑا ہوتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا یا پنجابی میں کہتے ہیں میں تنو ویکھ لانگا میں تنو ویکھ لانگا اور اردو میں کہتے ہیں میں تمہیں دیکھ لوں گا تو آپ کہہ سکتے ہیں وکھن نی ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے آپ کو اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں وَكْنْ تَعْلَا میں نے اسے دیکھا تھا لا کا کنسیپٹ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا کہ یہ شو کرتا ہے کام ہو چکا ہے یعنی پہلے ہوا تھا ماضی کے اندر ہوا تھا وَكْنْ تَعْلَا میں نے اسے دیکھا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے وَكْنْ نِیلَا میں نے آپ کو دیکھا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ایشنگ ایشنگ مطلب ڈاکٹر دیکھا تھا ہم نے تو ایشنگ کا مطلب تھا ڈاکٹر پیشری ویڈیو میں دیکھا اور پنگ تھا بیماری اب دوستو ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے اپنا معاینہ کرواتے ہیں دعائی لیتے ہیں ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں تو اس ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ بھی ہے خن تو دیکھیں کس طرح سے یوز کریں گے خن نیشنگ خن نیشنگ کا مطلب ہے ڈاکٹر کو چیک کروانا ڈاکٹر کے پاس جانا اسے چیک کروانا خن ایشنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور خن پنگ بھی کہہ سکتے ہیں ایشنگ کا مطلب تھا ڈاکٹر اور پنگ کا مطلب ہے بیماری خن نیشنگ اب اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں پھر آپ کو کلیر ہوگا وچھو ایوز ہوا خن نیشنگ میں کلینک جا رہا ہوں ڈاکٹر کو چیک کروانے خن اب دیکھیں خن یہاں پر کیا مطلب دے رہا ہے جب آپ خن نیشنگ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا ڈاکٹر کو چیک کروانے ڈاکٹر کو دکھانے ٹھیک ہے اگر یہ آپ نے کہنا ہے ڈاکٹر کو چیک کروانے جا رہا ہوں یا ڈاکٹر کو چیک کروانے کو کہتے ہیں خن نیشن یا خن پنگ اسی طرح دوستو آپ خن نیخن بھی یوز کر سکتے ہیں خن نیخن مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی بندہ انوائٹ کرتا ہے شادی پر انوائٹ کرتا ہے وہ آتا ہے انوائٹیشن کارڈ لے گیا تھا جی آپ نے میری شادی میں آنا ہے لیکن آپ کو کوئی کام ہے آپ کو کوئی کام ہے تو آپ اسے کہیں گے نا کہ یار دیکھوں گا آپ اسے کہیں گے میں دیکھوں گا یار ٹھیک ہے تو جو آپ کہتے ہیں میں دیکھوں گا اگر میرے پاس ٹائم مطلب کہ جب آپ کہتے ہیں میں دیکھوں گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں ضرور آؤں گا اگر نہ ہوا تو میں نہیں آؤں گا تو اس کے لئے بھی آپ کیا کہیں گے خن نیخن پیار سے smile کے ساتھ آپ کیسے کہیں گے خن نی خن دیکھوں گا let's see دیکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات تو خن کے آپ نے دیکھا کتنے سارے میننگ ہے تو اسی طرح ہم use کر سکتے ہیں وخن نی خن اس کا مطلب یہاں پہ ہو جائے گا میں دیکھ رہا ہوں وخن نی خن ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں چلیں وہ چیزیں ہم آگے بعد میں دیکھیں گے وخن نی خن ابھی آپ نے دیکھا کہ خن کے کتنے سارے میننگ تھے لیکن ہر چیز کیا ہے according to scenario کہ کام کونسا ہو رہا ہے بات کونسی ہو رہی ہے کس topic پہ بات ہو رہی ہے تو یہ جب آپ topic کے مطابق اور scenario کے مطابق یہ اپنے مطلب بدلتا رہتا ہے اور چائنیز کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک word کے ایک سے سارے مطلب ہوتے ہیں لیکن according to scenario کہ کیا scene چل رہا ہے اور کیا بات ہو رہی ہے اس کے مطابق دوستو next word ہے جی ہمارے پاس may may کا مطلب بھی کیا ہے not ہم نے پہلے ایک word دیکھا تھا poo poo کا مطلب تھا not تو may کا مطلب بھی ہے not لیکن اب اس کو کیسے use کریں گے کہاں پہ use ہوگا وہ بھی ہم دیکھتے ہیں دوستو جو may ہے اسے ہم use کرتے ہیں use for past tenses مطلب کہ جو past میں کام ہو چکا ہے جو past میں کام نہیں ہوا تھا اس کو deny کرنے کے لیے ہم may کا استعمال کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ present اور future میں مطلب کہ جو کام ابھی ہو رہا ہے جو آگے ہوگا next future میں ان دونوں کے لیے تو ہم نے poo استعمال کرنا ہے لیکن جو ماضی میں کام ہوا تھا جو past میں کام ہوا تھا اس کے لیے ہم poo نہیں اس کے لیے ہم may use کریں گے past میں may تو example دیکھتے ہیں یہ دیکھیں chintian chintian کا مطلب تھا today chintian wa pu chuliberty آج may liberty نہیں جاؤں گا یا جاؤں گا pu pu آگیا ming thian wa pu chuliberty kal may liberty نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے ming thian یعنی kal کی بات ہو رہی ہے لیکن پہلے تو ہم دوستو zo thian کے لیے یعنی ماضی کے لیے poo استعمال کر رہے تھے لیکن اب کیونکہ ہم آگے آ رہے ہیں چیزوں کو سیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو concept clear کر دوں کہ zo thian میں آپ نے may استعمال کرنا ہے اب یہ دیکھیں zo thian wa may chuliberty نہیں گیا تھا ٹھیک ہے present اور future میں تو آپ پو استعمال کریں گے لیکن اب جو past ہے اس کے اندر آپ پو استعمال نہیں کریں گے اس کے اندر آپ may استعمال کریں گے zo thian wa may chuliberty کل میں گھر واپس نہیں گیا تھا chin thian wa wye pu khuliberty آج بھی میں گھر واپس نہیں گیا ming thian wa ye pu khuliberty کل بھی میں گھر واپس نہیں جاؤں گا اگر آپ دیکھیں chin thian اور ming thian میں پو استعمال ہوا ہے اور zo thian میں ہم نے may کو استعمال کیا تھا اب دوستو یہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی exception آجاتی ہے exceptional case ہے وہ کیا ہے وہ آپ دیکھیں کہ actions اور verb کے ساتھ تو use کرنا ہے دیکھیں اگر آپ میری بات غور سے سنیں تو ہم میں نے پاسٹ کے اندر use کرنا ہے استعمال کرنا ہے پاسٹ والے sentences کے اندر جو کام ہو چکا ہے لیکن دوستو آپ نے actions یعنی verbs choose live کوئی اس طرح جو word action جو action ہو رہا جو verb اس کے ساتھ آپ mail لگائیں گے لیکن جو adjectives ہیں adjectives سے کیا مراد ہے adjectives سے مراد دوستو how اچھا بورا مصروف ہے free ہے ٹھیک ہے handsome ہے ugly ہے تو یہ ہوتے adjectives تو adjectives کے ساتھ جو ہیں دوستو آپ نے present دیکھیں چندھین ہو مینگتھین ہو یا زوتین ہو present ہو پاسٹ ہو یا فیوچر ہو ان سب کے اندر آپ نے پو ہی استعمال کرنا ہے صرف action اور ضائے کے ساتھ action اور ضائے کے ساتھ آپ نے میں استعمال کرنا ہے past کے اندر لیکن جو adjectives ہیں چندھین مینگتھین اور زوتین present past اور future تینوں کے اندر آپ نے پو ہی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے example دیکھیں چندھین والا شنطھی پو how یہ how کا مطلب ہوتا good کل بھی میری صحت اچھی نہیں ہوگی گزرے ہوئے کل میری صحت اچھی نہیں تھی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہاں پہ پو ہی لگا ہے اس کی وجہ کیا ہے how ہے ایک adjective اور adjective کے ساتھ present میں past میں future میں تینوں جگہ پر پو ہی لگے گا ڈینائی کرنے کے لیے اوکی ہو گیا اب یہ دیکھیں زائے کی example دیکھ دیتے ہیں چین تھی آج میں گھر پہ نہیں ہوں مین تھی 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 کل میں گھر پہ نہیں ہوں گا زوت تھی میں زائے چی کزرے ہوئے کل میں گھر پہ نہیں تھا اب یہاں پہ دیکھیں میں آگیا تو دوستو زائے بار پر بتا رہا ہوں زائے اور ورب یعنی ایکشن کے ساتھ میں لگے گا پاسٹ کے اندر بقایا پریزنٹ اور فیوچر میں ان کے ساتھ بھی پو ہی لگے گا لیکن جو ایڈجیکٹیو ہے اس کے اندر پاسٹ پریزنٹ فیوچر تینوں کے اندر پو ہی لگے گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کوئی 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 میں ضرور پوچھئے گا اور پوچھا بھی کریں تاکہ آپ کی جتنی بھی کیوریز ہیں ان کو میں سولد کروں ان کو آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے جو کنسیپٹس ہیں وہ مزید کلیر ہوں تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا چینل کو اللہ حافظ